ہیلو اینڈ پا خیر راگلے ڈوال اف یو میں ہوں فخر جو سبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک تو کیونکہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ دن باقی ہے اس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اکثر ایکانومی کی بات کرتے ہیں اور ابھی تھوڑی در پہلے ایک ریپورٹ میری نظر سے گزری اور جب میں نے اس کو پڑھا تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ یار یعنی اس وقت انڈیا ایک سو پچیس بلین ڈالرز کے نا ان کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ بڑی اہام خبر ہے ہم بیس ایکیس ہیں اور ابھی جو تازہ ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز سٹیڈ بنکاو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ڈاؤن ہوئے ہیں کم ہوئے ہیں اچھا ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بنگلہ دیش نے جو ایک چیز کی ہے ان کے جو جیسے کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہیں اس میں اضافہ ہوا اور وہ چائنہ کو پیچھے چون گئے ہیں تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی خبر ہے اگر اس حوالے سے دیکھی جائے اس حوالے سے بندہ بات کرے کہ جسے کہتے ہیں کہ اگر اکنومک کنڈیشنز کی بات کریں اور یہ ساری چیزوں کی بات کریں تو گارمنٹس میں چین کو پیچھے چھوڑ جانا نو ڈاؤٹ ایک بڑی بات ہے اور اس میں بھی سپورٹ کون کر رہا ہے انڈیا راو مٹیریل منگلہ دیش کو دے رہا ہے اور پھر اس کی وہ فینشنگ پروڈکٹس بنا کے وہ مارکٹ میں سیل کر رہا ہے ہم لوگ کہاں پہ کڑے ہیں یہ بھی ایک اہم مددہ ہے کہ ہم کیوں یہ چیز نہیں لیتے ہم کیوں اس کے اوپر کام نہیں کرتے کیونکہ پاکستان کے تقریباً الموز پچیس چپیس سال کے بعد بنگلہ دیش بنا تھا اور ابھی کافی چیزوں میں وہ ہم سے آکے ہیں ڈیٹر میں بات کرتے ہیں ان اشوز کی کہ ہم کیوں اس پہ سوچتے نہیں ہیں یا ہم سوچنا نہیں چاہتے اور اس میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک اور ٹھن دبانا نہ بولیں بعد ہم کریں اس وقت بڑے ایک ایمپورٹنٹ ایشو کی اور وہ کیا ہے ہماری ایکانومی کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور اس وقت اگر کوئی سپورٹ اس کو حاصل ہے تو وہ ایک چیز ہے اور وہ ہے ہمارے پاس فورن ریمیٹنسز اچھا فورن ریمیٹنسز بیس ارب ڈالر ایکیس ارب ڈالر بائیس ارب ڈالر کو بھی ٹچ کیا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ پانچ گنہ ہم سے تقریباً بڑا ہے اندوستان اس حساب سے بھی ان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ کافی زیادہ اور اس کی وجہات کیا ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا میں اپنا سکلڈ لیبر بیچتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی انپرڈ ہے ان کو کوئی نوکری انڈیا میں نہیں مل رہی تو کہیں یار چلو اس کو دبائی بھیج دو نوکری نہیں مل رہی اس کو قطر بھیج دو نوکری نہیں مل رہی اس کو سعودی ریبیا بھیج دو مطلب اس طرح کی کوئی چیزیں وہ نہیں کرتے ہمارے ہاں کیا ہے کہ کوئی بھی اگر لوگ ہیں تو موسٹلی میں نے دیکھا انپورچنیٹلی کیونکہ اگر سکلڈ جاتے ہیں تو سکلڈ وہاں پہ بہت اچھا پیسہ کماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مل کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جو لوگ گئے ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن جب ہم انسکلڈ لوگوں کو وہاں پہ بجواتے ہیں اور پھر بہت سارے مسئلیں مسائل ہوتے ہیں ٹرافک کے لانگویج کے پھر ان لوگ کے ساتھ ڈیل کرنے میں بڑی ساری پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر بجائے اس کے کہ ہمارے لیے فائدہ ہو مزید پرابلمز آتی ہیں ہم تقریباً میڈل اسٹ کو ہمارے پاس ہمارے تین ملین لوگ وہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں مختلف کاموں سے منسلک لیکن وہ کیوں ایسا نہیں ہے کہ وہ تیس سے پہنتیس ارب ڈالرز وہ بجوائیں جب آپ ڈاکٹرز بیجیں گے آپ انجینئرز بیجیں گے آپ پرابر کوالیفائیڈ سکلڈ ویلڈرز پلمبرز الیفٹریشنز اور پیرامیڈک سٹاپ اگر آپ ان کو بجوائیں گے تو یقیناً وہ آپ کو پھر فائدہ دے گی ایک تو یہ کہ آپ کے کنٹری کا سوفٹ ایمیج بنے گا جو انپورچنیٹلی ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ جا کے عرب دنیا میں کہتے جی عرب بڑے یہ کرتے ہیں بہت زیادی کرتے ہیں فلاں لیکن اس کی وجہ ہے وہ میں وہ بات میں نے کسی انڈین سے نہیں سنی اور وہ کیوں نہیں سنی اس کی بھی ایک وجہ بتا دوں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یار میں ایک آئیوٹی پروفیشنل ہوں اس کامونی کو رکھنا مجھے رکھنا ہے دوسرا ان کو مطلب ایک تو قابل بہت ہوتے ہیں سیکنڈی سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جسے کہتے ہیں بڑا پولائٹلی چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں لینگوچ ان کو انگلش ہندی اردو وغیرہ اور کافی تک ایرابک بھی سمجھ آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک ان کو بڑا بینفٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہوتے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آیا کریں اگر ایسے نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کا نقصان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بہت بڑے سکیل میں اور وہ اس لئے ہمیں وہ نقصان دیکھنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی انسکل لوگ کو بیجتے ہیں وہاں پہ وہ لڑائی جگڑے دنگے فساد اس طرح کی چیزوں میں جب پڑ جاتے ہیں تو کبھی وہ جیل میں چلے گئے کبھی کیا کبھی ملکی الگ بدنامی ہوتی ہے پھر باقی جو کمیونٹی وہاں پہ جو ٹھیک بھی ہوتی ہے جو سکیلڈ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی مسئلہ مسائل بڑھتے ہیں تو ایک پوائنٹ تو یہ ہوا کہ ہم لوگ یہ یعنی ایک بیسک ڈیفرنس ہے ہم میں اور ان میں ایون بنگلہ دیشیوں کو لوگ ہاتھ و ہاتھ لیتے ہیں نیپال کے لوگوں کو لوگ ہاتھ و ہاتھ لیتے ہیں اور یہ میں اس لئے مطلب میں کیونکہ اس ریجن کی بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے پھر ان کنٹریز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں موسٹلی ہمیں میڈیلسٹ میں اور باقی دنیا میں بھی نظر آتے لیکن میڈیلسٹ میں کیونکہ یہ نمبر سب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک اور دوسری بات میں نے یہ بھی ایک چیز نوٹس کی ہوئی ہے کہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ جو وائٹ کالر جابز ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ یہ پڑے لے کے کلاس وہاں پہ جا رہی ہوتی ہے ایک تو پیسہ اچھا مل جاتا ہے دوسری یہ ہے کہ اچھی جابز پہ ہوتے ہیں آئی ٹی میں بانکنگ سیکٹر میں سرویس سیکٹر کے مختلف جگہوں پہ ہمیں یہ لوگ نظر آتے ہیں بڑی بڑی جو برینڈز دنیا کی وہاں پہ یہ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ آگے کی طرف بڑھتے ہیں پھر اپنے کنٹری کو دونوں فائدے دے ایک تو امیٹنسیس کی صورت میں بہت بڑا چنگ آتا ہے ان کے پاس دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کا سوفٹ امیچ یہ بناتے ہیں پھر آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اب کیونکہ ہم ابھی تک صرف یہ ٹیکسٹائل کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ زیادہ تر میں یہ نہیں کہہتا کہ باقی چیزیں ایکسپورٹ نہیں کرتے لیکن بڑی ڈیپینڈنسی جو ہماری ہوتی ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر ہوتی ہے تو اگر ہم باقی سیکٹرز کو بھی تھوڑا سا مطلب فلارش کر دیں بہتر کر لیں جو مارکٹ میں کمپیٹیشن ہے بنگلہ دیش ہے چائنہ ہے ہندوستان ہے پاکستان ہے باقی کنٹریز ہیں لیکن یہ چار کنٹریز کا مال سب سے زیادہ جاتا ہے ان کنٹریز میں وہ اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر کام کریں اور جس طرح سے ابھی الیکٹرسٹی کے بلز کو ہم دیکھ لیں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سرکولر ڈیٹس کی وجہ سے جو بھی ہے ریزن لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ ریزن گورنمنٹی اس کو ختم کر سکتی ہے کوئی عام آدمی کے لیے پاسیبل نہیں ہے کہ وہ اس کو ختم کر لے یا ٹھیک کر لے یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے ہیں پھر اگر بات اندوستان کی تو چھوڑ دیں تقریباً دو سو ارب ڈالر کے آس پاس کچھ عرصہ پہلے جو میں نے ریپورٹ پڑی تھی کہ وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتا ہے یعنی ابھی اس سال جو ایک ریپورٹ آئی تھی آج سے کچھ مہینے پہلے کی تو ساڈ سات سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہے انڈیا کی دنیا کو جا رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال انڈ میں یا نیکسٹ ائر کے فسٹ ٹری یا فور یا سکس مانس میں ہم ون ٹریلین کو ٹچ کر جائیں گے اور میرے خیال سیون فیفٹی پہ جب پہنچے ہیں تو آئیت ون ٹریلین پہ واقعی میں وہ اتنے مہینوں میں وہ ٹچ کر سکتے ہیں تو جب آپ ون ٹریلین کی اس میں سرکل میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں اور بہتر ہو جاتی ہیں آپ کی ایکسپورٹس اگر اتنی زیادہ ہوتی ہے ون ٹریلین اور یا پھر اپھر ٹو ٹریلین جس میں چائنا اور اس طرح کی کنٹریز شامل ہیں لیکن انڈیا ایک بڑے مطلب پانچ و چٹی پوزیشن پہ جو سب سے زیادہ ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ موجود ہے وہ اگریکرچر کی کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کو دے رہا ہے آئیٹی کی ایکسپورٹس ان کی سب سے ایک بڑا چنک وہ لیتا ہے پھر یہ جو لوگ ریمیٹنسز بیجواتے ہیں یہ بھی ایک بڑا چنک اور کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایکانومی جو ہے ان کی ڈیپنڈنسی ختم ہو جاتی ہے اگر پھر میں بات کرتا ہوں پاکستان کی تو ہماری ڈیپنڈنسی ہمیشہ چین یو اے ای سعودی اربیا امریکہ آئی ایم ایف اس کے اوپر ہماری ڈیپنڈنسی رہتی ہے اور وہ اس لیے رہتی ہے کہ ہم لوگ کبھی ہم نے یہ فیصلہ کبھی نہیں کیا ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یار یہ ادھار کے پیسو سے یہ دنیا سے مانگ تان کے پیسو سے ہم اپنا کام کیسے چلا سکتے ہیں وہ تب چلے گا کہ جب ہم یہاں پہ خود جسے کہتے ہیں اپنا اگاؤ اپنا کاؤ والی پوزیشن میں ہوں گے تو دین یہ پوسیبل ہے ہم مختلف ایک انفورچونیٹ سیچویشن سے گزرے پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے الیکشن ہوگا الیکشن نہیں ہوگا سیکیورٹی کی جو سیچویشن ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں یعنی سب کے ہم پاکستانیوں کے سامنے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اکنومک کرائیسز جو ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ سٹاک ایکشنج جو ہے تقریبا سیونٹی تاؤزن پوائنٹس پہ پہنچا اور کہتے ہیں جی نئے ریکارڈز پہ ریکارڈز بنا رہا ہے اب وہ ستائیس سو پوائنٹس گر گیا اور وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے کیسے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو مارکٹ ہے وہ اس طریقے کی فرفارمی نہیں کر رہی مطلب ابھی تھوڑی در پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی ہے کہ گیس کے اگر کیونکہ سردی ہے پاکستان میں اچھی خاصی اس کی وجہ سے پھر یہ چل رہا ہوتا ہے کہ گیس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے گیزر چل رہے ہوتے ہیں ہیٹنگ کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں پلس باقی چیزوں کے لیے اب کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خرید نہیں پا رہے ہیں ہمارے پاس بڑی ساری مشکل ہے اچھا یہاں پہ بھی سرکولر ڈیٹس بہت زیادہ ہیں اب مجھے یہ کوئی بتایا کہ بل جو ہیں نیچرل گیس کے وہ چار گنہ اور پانچ گنہ ہو گئے ہیں فائف ٹائم ٹری ٹائم فور ٹائم فائف ٹائم تک وہ زیادہ آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کا شکار ہے اسی طریقے سے الیکٹرسٹی کی پرائز جو ایک یونٹ کی قیمت دس روپے تھی اب چالیس روپے لیکن اس کے باوجود بھی سرکولر ڈیٹس بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پروپر ارنجمنٹ نہیں ہے اچھا لوگ کیا کرتے ہیں اب آرے خیبر پختنفاہ میں ویڈیو میرے ٹوٹر پہ لگی ہے کہ پولیتین بیکس بڑے بڑے اس کے اندر وہ گیس بڑھتے ہیں اور جب ان کے گھروں میں گیس بند ہوتی ہے کل میری ایک جاننے والے سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے کہ نوشہرہ کے علاقے میں ان کے ہاں پانچ گھنٹے بمشکل پورے ٹونٹی فور آورز میں ان کے پاس گیس آویلیبل ہوتی ہے باقی اور اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے کہ جو پہلے ٹونٹی فور آورز آویلیبل ہوتی تھی اس سے پانچ ٹائم زیادہ بل اب آ رہا ہے تو اب ایک طرف تو آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں پلس اس کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی بہتری بھی نظر نہیں آتی کیا وجوہات ہے اس کی مطلب مس منیجمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کاکر صاحب کبھی ادھر اڑ کے جا رہے ہیں کبھی ادھر اڑ کے جا رہے ہیں آرمی چیف صاحب بھی ہمارے کافی مصروف رہتے ہیں کیونکہ رسپونسیبیلٹیز ہیں بہت ساری ان کے پاس ایک رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ صرف وہ آرمی چیف ہوں گے تو چلو وہ ان کی ایک قور رسپونسیبیلٹیز میں آتا ہے ایک بیسک چیز ہے کیونکہ اس کی ایکسپورٹیز ہے ان کے پاس وہ لیڈ کرتے ہیں پاکستان آرمی کو لیکن ان کے پاس اگر ہم دیکھ لیں فائننس ہے فورن منسٹری ہے انٹیریر کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں افغان ایشو ہے اندوستان ایشو ہے امریکہ کے ساتھ تعلق ہے مطلب the thing you name it تو یہ بھی رسپونسیبیلٹیز اچھا ان کے ساتھ پھر فائننس میں کی لونز کے لیے deal کرنا یہ بھی ان کی رسپونسیبیلٹیز ہیں تو پھر ایک بڑی مشکل situation جو ہے اس سے ہم لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کا impact بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سمجھے تو اس کا impact جی نظر نہیں آئے گا اس کا impact نظر آتا ہے اور بہت دور دور تک اس کا جو اثر ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے تو جب حالات اور حال چیزوں میں downfall ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ساری چیزوں میں آپ کو اس کے اثرات نظر آتے ہوتے اور ساری چیزیں پھر آپ کو نیچے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہم مشکلات کا شکار رہتے ہیں لیکن اس کے ذمہ داری جو ہے وہ کسی کی نہیں ہے ہمارے علاوہ مطلب ہمارے پاکستان کے لوگوں کی گورنمنٹ کی ان کی responsibility ہے نہ امریکہ اس کے لیے responsible ہے نہ افغانستان responsible ہے نہ ہندوستان responsible ہے نہ بنگلہ دیش responsible ہے نہ کوئی اور ہے تو ہم خود ہیں اور ابھی تک ہم نے unfortunately اس کے لیے کچھ کیا بھی نہیں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ایک حکومت آتی ہے ان کے کبھی establishment کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں کبھی political parties کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی اور مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جن کاموں کے اوپر انہوں نے focus کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے اور جب وہ اس کاموں کے لیے جس کے لیے وہ آئے ہوتے ہیں اس پر focus نہیں کرتے تو پھر فائدہ کیا پھر آپ کی instabilities جو ہیں یعنی میں اپنے پاکستان کی instabilities کی بات کرتا ہوں وہ بڑھتی جاتی ہیں اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے وہ تب بہتر ہوں گی تب کنٹرول میں ہوں گی جب ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی واقعی میں ہمیں ان چیزوں کو ایک ٹریک کے اوپر لے کے آنا ہے جب تک ہم اس کو کسی ٹریک پہ نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی اور یہی ہوگا کہ سردیوں میں گیس نہیں ہوگی گرمیوں میں بجلی نہیں ہوگی ویسے باعدہ میں آپ کو بتا دوں خیبر پختن خواہ کے موسلی شہروں میں اس وقت بھی بجلی کی ایسی ایسی جگہ ہیں کہ کہتے ہیں اٹارہ گھنٹے بھی بجلی بند ہوتی ہے پندرہ گھنٹے بھی بند ہوتی ہے بارہ گھنٹے بھی بند ہوتی ہے میرے اپنے علاقے میں بارہ سے تیرہ گھنٹے بجلی بند ہو رہی ہے میں کسی اور کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے اور یہ ہر طرف کے پی میں تو خاص طور پر بلوچستان میں بھی سننے میں آ رہا ہے ساتھ میں جو گہس ہے کانے پینے کی چیزیں اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے وہ بھی آویلیبل نہیں ہوتی مسئلہ یہ کہ ہم نے ایک تو عبادی بڑھی ہے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف حکومت ریسپونسبل ہے لیکن حکومت اگر منیجمنٹ کو صرف بہتر کر لیں میں یہ نہیں کہتا کہ یار وہ نیک کوئیں کو دیں گے اور اس میں سے گہس نکلنا شروع ہو جائے گی یا تیل نکلنا شروع ہو جائے گا ایسا ممکن نہیں ہے بٹ یا ابھی وہ دس لاکھ لوگوں کو باہر بجوا دیں گے اور وہ ہمیں اکیس ارب ڈالر سے جو ہے وہ ایک سے اکیس ارب ڈالر پیرمیٹنسز بجوا دیں گے اس کے لیے گریجولی کام کرنا پڑے گا ٹائم لگے گا ان چیزوں میں پہنچنے کے لیے لیکن یہ ناممکن کوئی بھی چیز نہیں ہے اس میں سے کہ یہ نہیں ہو سکتی ہم لوگوں کو سکرل بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری ایسی انسٹوٹیوشنز ہیں کہ اگر ہم کرنا چاہے تو ہم میٹرک پاس بچوں کو باقاعدہ کہیں کہ بھئی آپ سارٹیفیکیٹ لیں کسی بھی ایک چیز کے لیے آپ سارٹیفیکیٹ لیں اور تب جا کے آپ کو ایف ایسی میں ایڈمیشن ملے گا تو بھائی اگر ہم یہ چیزیں شروع کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ میٹرک پاس جو بچہ ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کیا میں نے آگے نہیں پڑھنا یا ان کے پاس کچھ اور مسئلہ مسائل ہیں اگر وہ کہیں جاتا ہے تو کم از کم وہ اپنے لیے اٹلیسٹ ایک عزت کی روٹی تو کما سکے گا بلکہ ہمارے بڑے چدوز اسلام آبادین ٹویٹر پہ مطلب دیکھتا رہتا ان کی بڑی اچھی ٹویٹس ہوتی ہیں بہت بڑا ایک وہ چلاتے ہیں ٹویٹر ہینڈل رن کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ٹویٹ لگائی تھی لاس نائٹ میری نظر سے گزری انہوں نے کہا کہ بھئی ہر جگہ لگا ہوا ہے کہ جی مفت کی روٹی دسترخوان دسترخوان فی سبیل اللہ آ کے جی مفت کی روٹی کاؤ کہتے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ آؤ او آپ کو ہم اچھا الیکٹریشن بناتے ہیں آؤ آپ کو ہم اچھا پروفیشنل پلمبر بناتے ہیں آؤ ہم آپ کو میسن بناتے ہیں پروفیشنل آپ کو پروفیشنل کارپینٹر بناتے ہیں آپ کو کوئی اور ایسی سکل سکل دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ مفت کی روٹی گانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دسترخوان اسلام آباد کی حد تک اگر آپ لوگ اس کو دیکھ لیں ویسے یہ پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ہے لیکن بڑے شہروں میں کراچی لاو اور اسلام آباد میں زیادہ ہے اب یقین کریں کہ میں ویسے ہی شام کو جب واک وچا کے لیے نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ خواتین کی فیمیلز کی ایک کم از کم تین سو سے پانچ لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے اسی طرح مردوں کی اس سے ڈبل کی لائن لگی ہوتی ہے ایک گاڑی آتی ہے وہ پھر ان کو تیار کانا دیتے ہیں اب اگر یہ لوگ سکلڈ ہوں گے یقین کریں وہ دو دو گھنٹے وہاں پہ بیٹے ہوتے ہیں یہ ایک مشکل کام ہے جو لوگ وہاں پہ دے رہے کانا یہ مطلب ایک بڑی بات ہے میں ان کو یہ نہیں کرتا کہ میں ان کو کوئی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہوں یا کوئی ان کو ڈیگریٹ کر رہا ہوں لیکن اگر اس کی جگہ ان لوگوں کو ہم کوئی ہونر سے کہا دیں تو کم از کم مفت کا کانا توڑنے کی بجائے وہ کہیں گے ہار ہمارے پاس ہے اور ہم بازار سے اپنے لئے کوئی آٹا ڈال چینی گیو ہم خرید سکتے ہیں اور ہمیں کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کسی بھی دسترخوان کے اوپر چلے جائیں اسلام آباد میں آپ یہ احران پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی دنیا آتی ہے اتنی دنیا آتی ہے کہ بندہ کہتے ہیں یہ کازی خلقت آ رہے ہیں اب اگر ہم لوگوں کو ہنرمن بنائے سکرڈ بنائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسا ہم کبھی کرتے نہیں ہیں اور جب ہم کبھی کرتے نہیں ہیں تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس وقت سوسائیٹی کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسلام آباد میں لاسٹ ٹری ڈیز میں تین لوگوں کی جانے گئی ہیں اور یہ کیا ہوا ہے یہ سنیچنگ میں کسی کا موبائل چین آ جا رہا تھا کسی کا والٹ چین آ جا رہا تھا انہوں نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے ان کو گولی ماری ہے جس میں ایک پولیس آہ کنسٹیبل ہیٹ کنسٹیبل آہ اشرف چودری صاحب بھی شامل ہیں آہ بچارے اور ان کا بیٹا جوان بیٹا ان کا شامل ہے یعنی یہ صورتحال ہوئی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ ہم ان کو کہیں کہ نہیں جی وہ تو کوئی بس ٹھیک ہے ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں but what the thing is society کے اندر اس چیز کا impact آپ کو نظر آتا ہے اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے اگر میں نے کہا کہ ہنرمند معاشرہ ہو ہم دیکھتے ہیں باقی انڈیا کی بات نہیں کر رہا سوری بنگلہ دیش کی وہاں پہ خواتین کو انہوں نے empower کیا وہ جا کے انڈرسٹری میں باقیدہ participate کرتی ہے بہت اچھا شر ہے ان کا یقین کریں وہاں پہ ہمارے ہاں بنظیر انکم support کے پیچھے دس ہزار روپے کے پیچھے تین مہینے بعد ان کو ملتے ہیں زلیل اور خوار ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ وہ بڑے respectable جگہ پہ اپنی کام کرتی ہے اور اپنا گھر بھی پالتی ہے اور اپنے آپ کو بھی پالتی ہے کسی کی ان کو ضرورت ہے ان کو کوئی بنظیر انکم کے چار سو پانچ سو ارب روپے کے اوپر کتنی انڈسٹری لگ سکتی ہے لیکن نہیں لگائے ہماری سوچ جب تک نہیں بدلے گی ہماری انٹینشن جب تک نہیں بدلے گی تو یہ چیزیں آہ میرے خیال میں اسی طریقے سے چلتی رہیں گے خیرہ نہیں بھی آہ ویل سیو اگین اندہ آدھر نیوز اب دل تب تک کے لئے ٹھیک چیزیں ماری